بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پندرہ منٹ پہلے اٹھیں جلدبازی انسان کے دل کو کمزور کرتی ہے وقت کی کمی ہمارے دل کو متاثر کرتی ہے معمول سے پندرہ منٹ پہلے جاگنے کی کوشش کریں کسی کو خوشی دیں اس سے آپ کا رزق بڑھتا ہے مہمان نواز بنیں ضروری نہیں کہ مہمان نوازی مہنگے کھانوں سے کی جائے ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کریں اس سے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جاپانی لوگ دن میں آدھا گھنٹہ ننگے پاؤں چلتے ہیں جب آپ غصہ ہوں تو گہری گہری سانسے لیں آپ جلد ہی پر سکون ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ ترو تازہ محسوس کرے گا اگر آپ اپنے موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو کچھ نیا حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے کسی پرانی چیز سے الہدگی اختیار کریں جس لمحے آپ الہدگی اختیار کریں گے آپ کے زندگی میں نئی چیز ضرور آئے گی یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے جب پھول کھلتا ہے تو تطلی خود بخود اسے ڈھونٹ لیتی ہے جب درخت اگتے ہیں تو پرندے خود ہی شاکھوں پر آتے ہیں جب پتے مرجا کر گٹتے ہیں پرندے اڑچاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جب انسان حرقت میں ہو تو وہ اچھا نہیں سوچ سکتا سوچنے کے لیے خاموشی سے بیٹھنا ضروری ہے ہمارے پاس صرف ایک دماغ ہے جب ہمارا ذہن حرقت کی طرف متوجہ ہو تو ہمارے لیے غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے سونے سے پانچ منٹ پہلے اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچ سے خالی کریں اس سے خون کی نالیاں آہستہ آہستہ پور سکون ہو جاتی ہیں جس سے خون کا بہاو بہتر ہوتا ہے دماغ کی تھگن کو دور کرتا ہے اور آپ کو قدرتی طور پر نیند آنے لگتی ہے اپنے کمرے کو صاف رکھیں صفائی دماغ کو طاقت دیتی ہے جن کے کمرے گندے ہوتے ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اور انہیں اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے آپ کا کمرہ ایک آئینہ ہے جو آپ کی اندرونی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے سبزیاں آپ کے دماغ اور جسم کو فوری طور پر صاف کرتی ہیں خوراک ہی ہے جو آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند بناتی ہے لہٰذا سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں اس کام پر محنت کریں جو ضروری ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو مستقبل میں پچھتانا پڑے گا جب آپ کا ذہن خالی ہو تو وہ فضول باتیں سوچتا ہے خود کو ان کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے ہیں کچھ چیزوں کی قدر آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ خود ان پر عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر پانی کی تھنڈک یا گرمائش سے آپ پانی کو چھوے بغیر واقف نہیں ہو سکتے خود تجربہ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے دنیا میں ہر دن ایک نیا دن ہے بہاسیت انسان ہم ماضی پر زیادہ غور کرتے ہیں لیکن جب آپ بیج سے پھول اکتے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اور کوئی بھی چیز ایک جگہ نہیں رہ سکتی چیزوں کو زائع نہ ہونے دیں کبھی بھی بچا ہوا کھانا باہر نہ پھینکیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنا کھانا ختم نہیں کر پائیں گے تو اسے فوراں کسی اور کو دے دیں یہ عمل آپ کی ذہانت کو تیز کرتا ہے زیادہ کی خواہش مسئیبت کا باعث بنتی ہے جب ہم ایک چیز حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید دس کی خواہش کرتے ہیں اور جب ہم دس چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید سو کی خواہش کرتے ہیں اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے صبحوں کی تازہ ہوا سے اپنے پھیپنوں کو بھرنا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تین زہر لالچ غصہ اور جہار ان سے دور رہیں لالچ میں ہم اپنی پسندیدہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی مزید کی خواہش کرتے ہیں غصہ ہماری صحت کو برباد کرتا ہے جہالت بے وقوفی کی حالت ہے ہم عقل یا علم سے بے خبر ہیں اور تعلیم سے محروم ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو ان تین چیزوں سے دور نہیں کریں گے ہم بے سکون رہیں گے دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دیں خاص طور پر جب ان کی خامیاں ظاہر ہیں دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دے کر آپ ان سے خوبصورت رشتہ قائم کر سکتے ہیں جوتے اتارنے کے بعد انہیں ترتیب سے رکھیں یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے گا کہا جاتا ہے کہ آپ کسی گھر کے داخلی حال کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں آپ کے دماغ کی خرابی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اپنے جوتے کس طرح رکھتے ہیں چیزوں کو ویسے قبول کریں جیسی وہ ہیں جب آپ کو ہدایت ملتی ہے تو پسند ناپسند کا فرق ختم ہو جاتا ہے جب ہم چیزوں کی حقیقت جان لیتے ہیں تو ہماری سوش تبدیل ہو جاتی ہے آپ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں فرق پہچانے جب کام کا وقت ختم ہو جائے اور آپ گھر جانے لگیں تو کام کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہے جو وقت بچا ہے وہ آرام کرنے کا وقت ہے اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہوں اس سٹریس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے اپنے کام کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں کام کے بغیر ایک دن کھانے کے بغیر ایک دن کی طرح ہے صرف اس طرح سوچنے سے ہی آپ کا کام آپ کو حقیقی خوشی دے گا دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہوں یہ الجھنوں سے نکلنے کا بہترین راز ہے اگر آپ دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے لئے اپنے خیالات کا اظہار کرنا مشکل ہو جاتا ہے دکھاوا نہ کریں جب لوگ دولت مند ہو جائیں تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ خاموش رہیں تو ان کی خوبصورتی قدرتی طور پر خود بخود سامنے آتی ہے کسی چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کریں جب آپ بازار سے ٹاماٹر خریدتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کام ٹاماٹر ہوتا ہے لیکن جو ٹاماٹر اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہیں وہ عام نہیں بلکہ خاص بن جاتا ہے کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے سے ہمارے اندر اس کا خیال رکھنے یا اس سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے لئے وقت نکالیں بغیر کسی جلد بازی اور بے سبری کے سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کچھ نہ سوچیں بس اپنے دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کریں یہ زندگی کو سادہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے خود پر یقین رکھیں جب آپ ہار مان لیتے ہیں تو آپ کی قابلیت زیرو ہو جاتی ہے خود پر یقین رکھنے سے کامیابی کا امکان پیدا ہوتا ہے زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ڈوبتے سورج کو تلاش کریں اہم بات سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے جب شام ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں اور زندگی کی ایک اور رات کے لیے شکر ادا کریں اپنے بزرگوں کی دانائی سے فائدہ اٹھائیں ایسی بہت سی سبق آموز باتیں ہیں جو آپ بڑھے لوگوں کے متعلی سے حاصل کر سکتے ہیں چاہے یہ ان کی کامیابیوں کی کہانیاں ہوں یا ان کی ناکامیوں کی ان کی باتوں کو سننا بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے